اسلام علیکم میں ہوں تارک اور یہ ہے ایش ڈی ایمل کا ساتھوہ لیسن اب پچھلی دفعہ میں نے جسٹیفائنگ ٹیکس کی بارے میں بات کی تھی لیکن میں ایچولی ٹیکس بغیرہ آپ کو نہیں دیا تو اس دفعہ میں آپ کو جلدی میں ٹیک دے دیتا ہوں تو آپ اس کو پی ٹیک کے اٹریبیوٹ کی وجہ سے کر سکتے ہیں اب پی ٹیک اٹریبیوٹ جب آپ لکھیں گے تو اس میں جو ہے نا الائن یہ اٹریبیوٹ ہوگا ایکول اور پھر اگر آپ نے لیفت جیسٹیفائی کرنا ہے تو پھر آپ لیفت لکیں گے کہ اگر آپ نے لیفت کرنا ہے تو پھر رکھیں گے اور اسی طرح آپ باقی جو ہے نا اب لیس کی جو ہے نا تین ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اوری لیسٹ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سٹارٹنگ نمبر ہوتا ہے ون ٹو تری فور یا آپ کے الفبیٹ ہوتے ہیں ایک پیٹل بھی ہو سکتا ہے جیس بھی ہو سکتا ہے اسی طرح جو رومن الفابیٹ ہے وہ سمال بھی ہو سکتا ہے اور capital بھی ہو سکتا ہے اب دوسرا لسٹ جو ہوتا ہے وہ ان اوڈ لسٹ ہوتا ہے جیسے کہ اس میں کوئی ون ٹو تری نہیں ہوتے اس میں جو ہیں شیپ ہوتے ہیں اس کی شیپ جو ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا ورڈ پروسیسر میں اس کو کہتا ہے ڈسک اسی طرح جو انا سرکل ہوتا ہے اور سکوئر ہوتا ہے تیسرا جو ہوتا ہے وہ جو آخری ہے وہ ہے ڈیفنیشن لسٹ اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے پھر اس کی ڈیفنیشن دی ہوگی ہوتی ہے اور پھر دوسرا لفظ لکھا ہوتا ہے پھر اس کی ڈیفنیشن دی ہوگی ہوتا ہے جس طرح کہ اب سب سے پہلے جو ہے نا ہم لے گئے اوڈ لسٹ اب اوڈ لسٹ کے اسٹینٹکس جو ہے وہ یوں لکھا جاتا ہے کہ اوڈ اور ٹائپ جو بھی آپ نے دینا ہوئے یہاں پہ اے میں نے لکھا ہوا ہے ابھی آپ کو میں ایکسپلین کر دوں گا کہ اے میں نے کیوں لکھا ہوا ہے جیسے کہ آپ اس کو اپنے اس میں ٹیکس ایڈٹ میں لکھیں گے وہ اے ایل ہوگا اور اینڈ پوائنٹ پہ جو ہے نا سلیش اوڈ ہوگا پھر جیسے جیسے آپ جائیں گے تو یہ جو ہوگا لسٹ آئیٹم کے لیے لسٹ آئیٹم آپ نے ایک آئیٹم کو لسٹ کر دیا پھر آپ نے لکھ دیا جو کچھ لکھنا آپ نے پھر لسٹ کر دیا پھر آپ نے جو کچھ لکھنا ہے پھر لسٹ دے دیا پھر آپ نے جو کچھ لکھنا ہے اینڈ ٹیک دینے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ وہ آپشنل ہے انہیں جیسے ہی دوسرا ایل آئی ٹیکس شروع ہوگا تو براوزرس کو کنسیڈر کرے گا کہ پہلا والا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اسی طرح آپ کے براوزر میں دکھائی دے گا اب جب لسٹ آئیٹم sawdream جو ہے وہ میں نے جس طرح بتایا تو تو ہوگا یہ کہ یہ 123456 چونکہ یہ ڈی فالٹ ہے 123 جو ہے یہ ڈی فالٹ ہے تو یہ سب سے براوزر اگر آپ نے ٹائپ ڈی فائنڈ نہیں کیا ہوا تو براوزر جو ہے یہ 123 کو اٹھا لے گا لیکن اگر آپ نے ٹائپ ڈی فائنڈ کر دیا جس طرح کہ یہاں پہ میں نے ٹائپ ڈی فائنڈ کر دیا ہے چونکہ ڈی فیٹ اے تو پھر وہ یہاں پہ جو آ جائے گا ہے یہ اے بی سی ڈی اور وہ ہوں گے سمول لیٹس میں لیکن اگر آپ نے یہاں پہ کپٹل لکھ دیا تو پھر یہاں پہ کپٹل آ جائیں گے اے کپٹل بی کپٹل سی اور ایسا لیکن اگر یہاں پہ اپنے رومن سمول یا بڑے لکھ دیئے تو پھر یہاں پہ رومن آ جائیں گے پھر ٹیکس انڈیٹر میں آ گیا ہوں اور یہ ہے میرا براؤزر اب میں تھوڑا سا ٹیکس انڈیٹر کو بڑا کر دیتا ہوں کہ آپ کو نظر آئے کہ میں کر کیا رہا ہوں ٹیک ہے اب یہاں پہ آ گیا ہوں میں اور میں جاؤں گا یہاں پہ باڈی ٹھیک میں یہاں پہ باڈی میں میں جو ہے جا کے یہاں پہ میں جو ویلی میں نے آپ کو دکھائی تھے وہ میں پھیسٹ کر دیتا ہوں ٹھوٹل بھی تو آپ کے پاس آرڈر لیسٹ لسٹ آئیٹم سبمٹ اسائیمنٹ لسٹ آئیٹم پے بیل اور سب کچھ یہ آگیا آپ کو نظر آئے گا یہ سب کچھ آپ کو دکھا دو اب میں اس کو سیف کرا دیتا ہوں اسی لیسن میں اور میں آپ کو براؤزر میں دکھا دیتا ہوں اس کو سیف کیا میں نے اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں اور براؤزر میں جا کے میں اس کو رفریش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا یہ ون ٹو تھری جس طرح میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے تھے یہ آرڈر لیسٹ جو ہے لکھا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ سیمیلرلی یہاں پہ آگیا یا ہون ٹو تھری لیکن میں ٹائپ کو انٹرڈیوک لکھا تو آپ دکھیں گی ہوتا مکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹائپ میں انٹرڈیس کر دیتا ہوں ٹائپ ٹیک پہ переход اور یہاں پہ میں اس کو دا دیتا ہوں ہے اس کو میں سیف کر دیتا ہوں وہاں پہ میں اس کو پر فرشٹ کر دیتا ہوں پھر فرشٹ کر دیتا ہوں تو آپ کو نظر آگا وہ ای بی سی آجائے گا آپ اس کو خود ہی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں capital دے دوں اور اس کو میں save کر لوں اور وہاں پہ refresh کرنے تو capital جو اے بی سی آ جائیں گے لیکن اگر اس کو میں roman وغیرہ میں کر دوں جیسے کہ i تو اس کو میں save کر دیتا تو وہ roman میں اس کو کر دیں گے 123 اور اس طرح چلتا جائے گا اب میں جاتا ہوں unorder list میں جو کی ul tag سے شروع ہوتا ہے اور slash ul پہ ختم ہوتا ہے اس کا جو ہے آپ کے پاس جب آپ لکھیں گے اس کو browser میں تو ul type دیں گے اس کو اور پہ جو attribute ہوگا جو آپ نے دکھائی دینا ہوگا یہ بھی آپ کو سمجھا جائے گا جب آپ دیکھیں گے تو اس کو list item اسی طرح لکھیں گے جس طرح order list میں آپ نے لکھا ہوا تھا اور یہ سارا کچھ لکھ دیا میں نے اس کو اٹھا کے میں browser میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا سر لگے گا جب آپ دیکھیں گے تو browser میں اس طرح لگے گا یہ چونکہ square آپ نے define کیا ہوا ہے تو یہ square آ رہا ہے submit یہ آگیا بالکل میں ابھی آپ جا کے اس کو browser میں دیکھتا ہوں اب یہاں میں اپنے text editor میں آتا ہوں اور جو list میں نے ابھی آپ کو دکھا دی under order list یہاں پہ اس کو body میں جو ہے نا میں اس کو list کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس وقت میں نے ul لکھا ہوا ہے میں نے type نہیں لکھا ہوا بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کو آپ save کر دیں اور وہاں پہ دیکھیں تو disk جو ہے وہ آ جائے گا disk actually جو ہے نا default ہوتا ہے اگر آپ type define نہ کریں تو پھر disk جو ہے وہ آئے گا ابھی میں type define کر دیتا ہوں disk کی وجہ میں up square کر دیتا ہوں equal اور اس کو کر دیں square اور اس کو آپ save کر لیں تو وہاں پہ دیکھیں گے آپ کو کی براؤزر میں آپ کو square نظر آئیں گے یہ سارے squares ہیں اب اگر type کو میں change کر آکے اس میں میں کر دیتا ہوں اس کو circle اور اس کو save کرنے آپ اور پھر refresh کرنے تو وہاں پہ جو انا چھوٹے ڈاٹ خالی circuit نظر آئیں گے تو اس طرح آپ جیسے اس کے attribute کو change کریں گے تو وہاں پہ جو انا اس کے وہاں پہ change جو براؤزر میں لیکن جو دیفولٹ ویلیو ہے وہ ہے ڈسک کی ویلیو اچھا جو last type of list ہے وہ ہے definition list ڈی ایل اس کا starting tag ہے اور slash ڈی ایل جو ہے اس کا end tag ہے آپ اس کو یوں لکھیں گے ڈی ایل پھر ڈی ایل پہ یہ بند ہوگا اچھا اس میں آپ اور کریں اس کو کہ ڈی ٹی جو ہے اس کا مطلب definition term پھر ڈی ٹی ہے جو ہے نا اس کی definition کے لئے use ہوگا ٹھیک میں آپ کو دیکھا ہوں ڈی ٹی جو ہے اس فور definition term ڈی ٹی اور جو ڈی ڈی ہے وہ ہے definition کے لئے مطلب ہے آپ نے چیز کو define کریں یہ term ہے اور آپ نے اس کو define کریں اس طرح یہ one کے ساتھ ہوگا پھر two اور پھر ڈی ٹی تری definition جو ہوگی اس کی ہوگا آپ کو براؤزر میں اس طرح نظر آئے گا one ٹھیک ہے اور پھر وہ definition آ جائے گی پھر two وہ term آ جائے گی پھر definition جائے گی term ہوگا پھر definition کا ابھی میں آپ کو یہ براؤزر میں ایکچولی دیکھاتا ہوں کہ یہ نظر کیسے آئے گا پھر والا ہے اس کو پیس کر دیتا ہوں یہ آپ کا ڈی ایل جو ہے یہ definition list two ہو گیا اور یہ اسی طرح one two three اور یہ آپ کی definitions ہیں آپ اس کو save کر لیں اور وہاں براؤزر میں آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو آگیا one definition assignment two pay well three اس طرح سارا آگیا آپ اچھا میں پھر جو انا order list میں جاؤں گا میں آپ کو اصل میں کچھ دکھانا ہے یہ order list میں نے یہاں بھی پیس کر دیا جو کہ آپ کے پاس list item list item ہو یہ سارے جہنے میں نکھا دیا اب اگر آپ نے one two three نہیں چھانا اور کسی خاص نمبر سے اپنے شروع کرنا ہے تو آپ نے اس کے attribute سے یوں کرنا ہے start اس کا attribute ہے equal اور میں سب اوست کرتا ہوں کہ ساتھ سے میں کہتا ہوں کہ یہ list شروع ہو جائے تو آپ اس کو ساتھ سے شروع کر لیں اور numerical چونکہ default ہے تو اگر آپ بعد میں type کو define کریں گے تو پھر اس طرح شروع ہو گا وہ بھی آپ کو پتا ہوئی چل جائے گا تو start جائے اس کو save کر لیں اس کو refresh کر لیں تو آپ کا list جو ہے وہ ساتھ سے شروع ہو گا seven eight nine لیکن اگر میں اب اس کا type change کرنا چاہتا ہوں لیکن type ہے اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ اس کو roman alphabet یا سمجھ لیں roman alphabet آئے اس سے start ہو اور ساتھ سے letter کے roman سے start ہو یہ تو آپ کو اب اس کو save کر لیں اور وہاں پہ اس کو refresh کر لیں تو وہ roman letter کے ساتھ وے alphabet شروع ہو گی list شروع ہو گی اس طرح آپ جانا capital a بھی لکھ سکتے ہیں تو وہ ساتھ letter سے جو ہے نا capital key سے شروع ہو گیا یہ آپ سے ایک تو ghi جا اگر آپ گن لیں تو یہ ساتھ وے letter ہی ہو گا list کو جو ہے نا اب nested بھی لکھ سکتے ہیں مطلب ایک دوسرے کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے ہوتا ہے کہ اگر یہ unorder list شروع ہو گیا یہ list ہے alpha beta یہ اس کا list item ہے list item ہے list item gamma list item ہے zeta آپ چاہتے ہیں کہ beta کے بعد ایک اور list جو ہے نا سب list شروع ہو جائے تو پھر آپ unorder list لکھیں گے اور پھر اس کے جو ہے نا item میں آپ لکھیں گے beta one beta two جو سب list ہے یہاں پہ ختم ہوگی اور آپ کی وہ جو دوسری list ہے اسی طرح جاری میں نے دکھایا آپ کو وہ میں paste کر دیتا ہوں یہ آگیا آپ کا ٹھیک ہے نا اس کو میں save کر دیتا ہوں اب یہ آپ کو میں نے سمجھا تو دیا ہے کہ ul ہے جو کہ unorder list سٹارٹ ہوگی یہ alpha آگیا یہ اس کا دوسرا item آگیا یہ اس کا تیسرا item آگیا اس کا چوترا item آگیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ beta کے بعد جو ایک sub list شروع ہو جائے اور وہ جائے نا beta one اور اس کے جو item ہے وہ یہ ہیں اس کو میں save کیا اس کو ریفرش کر دیتا ہوں تو آپ کو نظر آگیا ہے کہ alpha بیٹا پھر بیٹا کے بعد جو ایک بیٹا one بیٹا two اور gamma gamma zeta ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آگیا کہ یہ جو ہے نا چونکہ یہ disk اس نے جو نا یہ default value ہے تو یہ browser اپنی مرضی سے اٹھائے گا یہ لیکن بہرحال آپ اس کی جو ہے نا type control کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو type لکھتے ہیں square لکھتے ہیں تو یہ square ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جیسے جیسے کہ آپ نے پہلے جو ہے نا اس کو square کرا دیا تھا اور circuit کرا دیا کر سکتے ہیں سب لسٹ کو بھی آپ control کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اور آخری چیز جو میں بتاؤں گا اگر آپ نے order list شروع کرنی ہے تو چونکہ mostly browser جو ہے order list میں zero کو جو ہے نا وہ consider نہیں کرتے تو avoid کر دیا کریں کہ آپ جو ہے نا zero کو list جو ہے نا start نہ کریں جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ آپ list لکھنے پہ start equals minus seven لکھاتا کر لیکن آپ کو zero لکھیں گے تو پھر most browser جو ہیں وہ اس کو ignore کر دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ zero سے start نہ کریں one two three سے ہی start کریں اچھا next lesson پہ ملیں گے خدا حافظ